بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرہ اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر جیمس مانکمری ہمیں عرب فلسفی الکندی کے بارے میں بتا رہے ہیں ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق الکندی انسانی فکر اور ثقافتی سرگرمی کا اہم دور سمجھی جانے والی نوی صدی کے دوران عراق میں رہتے تھے یہ وہ وقت تھا جب بغداد بہت آتسانی سے ایتھنز اور روم جیسے عظیم مراکس کا مقابلہ کیا کرتا تھا بی بی سی اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے بی بی سی اردو کی اس پورٹ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں ناتیا سلمان کندی نام عرب قبل کندہ کی رکمیت کی نشاندہی کرتا ہے الکندی کے والد کفر کے شہزادے تھے اور انہوں نے ایک مالدار اور عالی نصبی خاندان میں آنکھ کھولی انہیں عربوں کے فلسفی کا لقب ملا جو اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ عربی میں فلسفی کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی یہ ایک ایسا لقب ہے جو اس لیے بھی سچ ہے کیونکہ الکندی سے پہلے عربی میں فلسفی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ الکندی کا فلسفی کی جانب روجہان ان کے ساتھیوں میں کچھ خاص مقبول نہیں تھا چل یہ تھوڑی دیر کے لیے ایک منظر کا خاکہ کھنچتے ہیں یہ منظر آٹھ سو پچاس اسوی میں بغداد کی کتابوں کی مارکیٹ کا ہے جہاں کتبینی کے شوقین افراد انتہائی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ مقبول نصر نگار علوم دنیات کے ماہر اور کئی مشہور کتابوں کے لکھاری جاہز کے کتاب کی رونمائی ہونا تھی اس موقع پر ان کے حریف لکھاری بھی وہاں موجود تھے تاکہ بابا عربی نصر کی تازہ ترین کتاب کے مواد کے بارے میں جان سکیں ابو عثمان عمرو بحر القنانی البسری المعروف جاہز کے آخری دو کتابوں کتاب البیان والتبیعین اور سات جلدوں پر مشتمل کتاب الحیوان نہ صرف پچھلی دہائی کی مقبول درین کتب میں سے تھی بلکہ ان کے باعث عرب انداز بیان اور ان کے حریفوں پر کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گئیں کتاب الحیوان خاص طور پر بہت مقبول ہوئی یہاں تک کہ جاہز کے سامنے عرستو کا عظیم کام بھی فرسودہ لگنے لگا کچھ ہی برس پہلے تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو عرستو کے کام کے ترجمے کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھنا چاہتا ہوں تاہم اب جاہز کے باعث قارین عظیم الحیات تنازیات پر کتابیں پڑھنا چاہتے تھے جاہز کے پبلیشر نے یہ بات عام کر دی تھی کہ وہ اپنی تازہ ترین کتاب میں ان موضوعات پر بات کریں گے جنہوں نے اس وقت عراق کے بہترین ذہنوں کو الجھا رکھا تھا کیا خدا نے بہترین دنیا تیار کی کیا وہ اس سے بہترین دنیا تشکیل دے سکتے تھے جس میں بری بیماریاں اور تقالف نہ ہوتی اگر وہ ایک بہتر دنیا تشکیل دے سکتے تھے تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور کیا شرقی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے جب جاہز کی یہ کتاب شائع ہوئی تو اس پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور اسے سمجھ سے بالہ تر قرار دیا گیا یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی سب نے کہا کہ یہ بڑھا آدمی بیماری کے باعث اپنے حواس کو بیٹھا ہے تاہم جب لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو یہ دراصل مزہ کی ایک قسم تھی جس میں معاشرے کے آداب اور چند افراد پر تنس کیا گیا تھا اس کے صفحات ہم اثروں کے بارے میں تفصیلات سے بھرے ہوئے تھے ممکن ہے ان کے کرداروں میں اسے کچھ کے نام تبدیل کر دیے گئے ہوں حجوم نے جاہز کی جانب سے دیے گئے لفظی خاکوں میں موجود کرداروں کی نشاندہی کرنے کی کوششوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا ان میں سے بخیل کون ہے جو پتھر کے چراغ کی جگہ شیشے کا چراغ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ تیل بچا کر پیسے بچا سکے رکو رکو اس میں الکندی کا بھی ذکر ہے کیا کہا عربوں کے فلسفی الکندی ہاں اس میں صرف الکندی لکھا ہے الکندی کے اشرافیہ کے ساتھ مراسم کے باعث خلیفہ کے دربار میں ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا خلیفہ المتصم جنہوں نے 833 سے 842 اسوی تک حکمرانی کی انہوں نے الکندی کو ارستو کی فرسٹ فلسفی پر کام کرنے کی ذمہ داری تھی خلیفہ کی جانب سے فلسفے پر کتاب لکھوانے کا اقدام اکثر افراد کے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ انہیں سلطنت میں ایک سخب گیش شخص ہونے کی وجہ سے سراہا جاتا تھا ایک ایسا جرنیل جو اپنے ہاتھ سے کسی شخص کا دماغ پاش پاش کر دے شہد الکندی کے بعد اب اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتے تھے الکندی کے برے دن خلیفہ المتوکل کے دور حکومت میں آئے اور ان کے اشرافیہ کے ساتھ روابط اور امیر گھرانے میں پیدائش کا بھی انہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا خلافت کے دور میں بغداد ایک انتہائی مسابقتی معاشرہ تھا یہاں مقابلے کا ایک اہم شعبہ سائنس تھا الکندی کی اس دور کے مشہور ریاضیدانوں بنو موسیٰ برادران سے نہیں بنتی تھی جنہیں خلیفہ کی بھرپور حمایت حاصل تھی انہوں نے خلیفہ کو منایا کہ وہ کندی کو وہاں چوٹ پہنچائیں جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں یعنی ان سے ان کی لائبریری لے لی جائے اس طرح لائبریری کے بغیر کسی بھی دوسرے سکولر کی طرح کندی بھی کام نہیں کر پائیں گے لیکن اس کہانی میں ایک اہم موڑ بھی آنا تھا اور بنو موسیٰ بھائیوں کو سزا ملنے کا وقت بھی جلدہ پہنچا ہوا یوں کہ خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ ان کی سلطنت درست انداز میں چلائی جائے اور اس میں مختلف پیچیدہ نہروں اور آبی گزرگاہوں کا انتظام بھی شامل تھا بنو موسیٰ بھائیوں کی جانب سے ایک نا اہل انجینئر کو ایک نہری منصوبے پر فائز کیا گیا پھر ہوا کچھ یوں کہ یہ منصوبہ بری درہ ناکام ہوا اور اسے صرف الکندی کے ایک دوست ہی بچا سکتے تھے یہاں سے بنو موسیٰ بھائی خلیفہ کی نظروں میں گر گئی اور یوں الکندی کی لائبریری انہیں واپس مل گئی ان کی سوانہ عمری لکھنے والوں نے تقریباً تین سو کے قریب دستاویزات چھوڑی ہیں جن میں ان کے سائنس اور فلسفے سے متعلق کام کا احاطہ کیا گیا ہے ان کے شیشے سے متعلق کام کو خلیفہ کی فوج کی جانب سے اسلحے میں استعمال کیا گیا انہوں نے تلواروں اور لوہی کی مختلف اقسام پر بھی کام کیا اور ان کے استعمال کے حوالے سے مخصوص ہدایات بھی دیں اور یہ بھی بتایا کہ ان سے بہترین اسلحہ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے انہوں نے سمندر میں پیدا ہونے والے مدو جزر بالوں کی گرد چمک سمیت دیگر موسمیاتی رجحانات پر بھی تحقیق کی انہوں نے ہیوانات اور مکھیوں پر تحقیق کی ان کی پرفیومز اور فاصلے ناپنے کے حوالے سے تحقیق بھی مقبول ہے انہوں نے سیاست اور اخلاقیات پر بھی کام کیا اور سکرات کے اقوال کا مجموعہ بھی بنایا الکندی نے غم اور اداسی سے نمٹنے پر بھی لکھا اور حکمرانی کے حوالے سے بھی انہوں نے روحوں سے متعلق بھی تحقیق کی اور غیر اسلامی گروہوں سے مذہبی تنازعہ سے متعلق بھی ان کا کام موجود ہے ساتھ ہی وہ علم فلکیات، علم نجوم، علم کائنات، طب، ریاضی کی شاخ، جیومیٹری، ارثمیٹکس، دائروں اور موسیقی پر بھی کام کرتے رہے انہوں نے منطق، قیاس منطقی اور فلسفے پر بھی کام کیا کسی کی بھی نظر سے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ایک انتہائی متاثر کن فہرست ہیں تاہم وقت الکندی کی لائبریری پر زیادہ عرصہ مہربان نہیں رہا ہم اس باراور اور ذہن مفقر کی جانب سے کیا گیا زیادہ تر کام کھو چکے ہیں الکندی کا سب سے مقبول کام فرسٹ فلوسفی پر ہے ان کے اس کتاب کا صرف پہلا ہی حصہ محفوظ رکھا جا سکا ہے ان کے کام کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور اقوال سے ان کے ایک پسندیدہ موضوع کی نشاندہی ہوتی ہے اور وہ ہے پروردگاری یعنی تخلیق کی نویت سے متعلق مشہور فلسفیانہ سوال جس پر آٹھ سو پچاس میں اکثر افراد سر دھونتے رہے اس کے لیے الکندی غیرواسے ہوگا ہاں دنیا بہترین ہے انسان کو بس اسے صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے سمجھنے کے حوالے سے اشارے الکندی کے فلسفیانہ نظام میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں یہ موضوعات ان کے پسندیدہ رہے ان کا فلسفیانہ جنون تھے اور ان موضوعات کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں جیسے فلسفی کی ضرورت کائنات کی تخلیق وحدانیت کے معنی خدا کا ناقابل بیان ہونا اور پروردگاری وہ فلسفی کو ایک تقوی کی ایک خاص قسم کے طور پر دیکھتے ہیں جس کے ذریعے تعلیم یافتہ اشرافیہ اپنی زندگیوں کی تصحیح کر کے جنت میں داخل ہو سکتی ہے ان کے موضوعات بنیادی طور پر اسلامی نظریات کے گرد گھومتے ہیں ان کے نزدیک فلسفے اور دین کے درمیان کوئی تنازہ نہیں ہے الکندی کے لیے فلسفہ دینی قیاس کا سب سے آلہ درجہ ہے اور فلسفہ قرآن میں نازل ہونے والی وحی کے عین مطابق ہے لیکن صرف فلسفی کا نام کیوں دیا گیا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب خدا کی وحدانیت سے متعلق تھی جس کے وجود سے ہر چیز جلتی ہے اور کیونکہ خدا ہر چیز سے پہلے آتا ہے اسی طرح عدد ون یعنی ایک بھی سب سے پہلے آتا ہے اور اسے الکندی اور ان کے ساتھی ایک عدد نہیں سمجھتے تھے تو فرسٹ فلسفی تمام فلسفیانہ قیاس سے پہلے آتا ہے جس میں فزکس اور اخلاقیات بھی شامل ہیں الکندی کی سوانے عمری لکھنے والے ان کی ایک محبت بھری نظم کا بھی ذکر کرتے ہیں جو کچھ یوں ہے میں اپنے چار حصوں میں آپ کے باری میں چار چیزوں سے محبت کرتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کون سی چیز مجھے سانس لینا بھی بھلا دیتی ہے میری آنکھ میں آپ کا چہرہ میرے موں میں آپ کا ذائقہ میرے کانوں میں آپ کے الفاظ یا میرے دل میں آپ کے لئے محبت عربی کے عظیم فلسفی الکندی ایک ایسی شخص تھے جس نے جیسا سوچا اور محسوس کیا ویسے ہی زندگی گزاری وہ کب اس دنیا سے کوچھ کر گئے اس کی کوئی تصدیق شدہ تاریخ نہیں لیکن کچھ ذرائع کے مطابق وہ سن آٹھ سو تہتر کے آس پاس وفات پا گئے اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی وفات کیوں ہوئی لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات کیسے ہوئی افسوس کہ ان کی موت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی سقرات کی تھی جو ایتھنس کی ایک جیل میں اپنے دوستوں کے دوران زہر پیتے ہوئے وفات پا گئے الکندی کی موت ایک مولچ کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا علمناک واقعہ ہے کچھ عرصے سے ان کے گھٹنے میں انفیکشن ہو چکا تھا جس کے باعث پیپ بھی پڑ چکی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ فلیم یعنی بلغم چار رتوبات میں سے ایک ہے اس لئے اسے دیگر رتوبات سے متوازن کیا جا سکتا ہے الکندی نے پہلے پرانی شراب پی اور پھر جب اس سے کچھ اثر نہ ہوا تو انہوں نے شہد بھی پی کر دیکھا لیکن یہ علاج ویسے ممکن نہ ہو سکا جیسے الکندی نے سوچا تھا شراب اور شہد سے پیدا ہونے والی گرمی ان کی رگوں سے ان کے گھٹنے تک منتقل نہ ہوئی اور وہ توازن نہ بن سکا جس کی ان کو امید تھی اس کے برعکس بلغم نے ان کے آسابی نسام پر حاملہ کر ڈالا اور یہ درد ان کے دماغ تک منتقل ہوا اور وہ دورہ پڑھنے کے باعث وفات پا گئے ستم ذریفی یہ ہے کہ اب جب ان کی موت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ان کی ایک تحقیق کا عنوان آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جس کا عنوان ہے ملغم کی علامات اور اچانک موت کی وجوہات تاہم یہ ایک عظیم انسان کا انتہائی علمناک لیکن حیرت انگیز طور پر موضوع اختتام تھا